مولارے مولارے انہیں جواب دیا جائے جن لوگوں نے میرے باپا پر ظلم کیا ان سے بدلہ لیا جائے کیونکہ اب اللہ تعالی کی مدد سے میں کافی حد تک ان لوگوں کے نسدیک پہنچ چکی ہوں کیا نام ہے تمہارے باپا تو اور کیا کیا تو انہوں نے اور کس نے ان کے ساتھ ظلم کیا تو بتاؤ اکبر اکبر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے دلشاد آنٹی کا شوہر اور زہین کے پاپا میرے پاپا جس کمپنی میں جوب کرتے تھے یہ اکبر ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں سے تھا اکبر اور اس کے ساتھیوں نے میرے پاپا کو بھسائے اور میرے پاپا کا نام ہے اشفاق احمد اکبر کیا دلشاد کو پتا ہے کہ تم اشفاق احمد کی بیٹی ہو نہیں اس گھر میں ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ میں عمل اشفاق اس اشفاق احمد کی بیٹی لیکن اب میں کسی سے نہیں ڈڑتی اب میں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب کو بتاؤں گی کہ میں اشفاق احمد کی بیٹی ہو اور میرے پاپا نے کچھ غلط نہیں کیا تھا انہیں پھرسایا گیا تھا اور انہیں پھرسانے والے لوگ اب میرے سسرال والے ہیں لیکن اب وقت آگے کہ میں انہیں پاپا پر لگے ہوئے ہر نزام کو غلط ثابت کریں اس یہ ہی بتانے آئی تھی میں ماما لیکن اچھا ہے کہ اس طرح یہ حقیقت آپ کے سامنے بھی آگے کیا آپ میں اپنی ماما سے مل سکتی ہیں چلو ریحان چلو ریحان کیا بتایا آنٹی کیا کہا انہوں نے بس چلو ہمیں ابھی وکیل کے پاس جانا ہوگا میں مزید دیر نہیں کر سپتی چلو موسیقی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم اس اشفاق کی بیوی ہو جس نے اپنی ہی کمپنی میں کروڑوں کا غبن کیا تھا اشفاق نے کچھ نہیں کیا تھا بے قصور تھے وہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم اس اشفاق کی بیوی تھی قاسم آپ نے کبھی پوچھا نہیں تھا اور ویسے بھی اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد میں نے یہ آپ کے ساتھ زندگی شروع کی ہے اب یوں ماضی کا سوال کرنا جواز نہیں بنتا کچھ تم چھوٹی اور دھوکے باز ہو میں ایک قاسم داد بات کر رہا ہوں جیہا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے تم نے مجھے اشفاق کے بارے میں کیوں نہیں بتایا ایک کرمنل فیملی میرے پلے باندھی ہے تم نے جیہا تم تو میری اپنی تھی تم نے اپنی دھوکے باز سہلی کے ساتھ ملکے مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ سونیا کا پہلا شوہر اسلام آباد کی ایک کمپنی میں معمولی سے نوکری کرتا تھا اور ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہوئی جبکہ سچ یہ ہے کہ فراڈ کرنے کے بعد بدنامی کے ڈر سے اس نے خودکشی کی تھی میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اشفاق کیسا تھا اس نے کس کو دھوکہ دیا اور اسے کس نے دھوکہ دیا ہے ہاں مگر تم دونوں نے ملکے مجھے دھوکہ ضرور دیا ہے سارت سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اب میں اپنی غلطی کو صدا رہوں دوں سونیا نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور میں اسے کبھی معاف نہیں کرنا میرے پاس ان لوگوں کے خلاف کچھ ثبوت موجود ہے جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے ملکر میرے پاپا کے خلاف ایک خطرناک سازش رچائی ہے اور میرے پاپا کو ایک چھوٹے کیس میں بھسایا ہے اور یہ لوگ آج بھی آزاد ہیں جب تم نے مجھے فون پر بتایا تھا تو میں نے اسی وقت تہمینہ حمدانی سے بات کر لی تھی وہ اس کیس کے لیے پرفیکٹ وکیل ہیں تم ان سے جا کے مل لو تینکیو سو مچ یہ معجمین ہے نا جی آپ انہیں کیسے چانتی ہیں؟ کچھ سال پہلے میں نے ان کی فرینڈ کا ایک کیس لیا تھا سب لوگوں نے ملکر میرے معصوم پاپا کو بسایا ہے میں آج ہی میڈم تہمینہ حمدانی سے ملنا چاہتی ہوں میرا فرینڈ ریحان بھی باہر ویٹ کر رہا ہے میں چلتی ہوں عمل تم ایک بہت بہادر لڑکی ہو اور مجھے امید ہے کہ تم اپنا کیس جیت جاؤ گی ایک بہت 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 ہے بتائی کیاشئی الرجیر غ ہی ایک بہت&گی بیار ایک بہت مشکن Avengers تو میں کبھی یہ شادی نہ کر دی ہم ہزبن کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے تمہارا وہ صرف نام کی ہزبن ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے ان سے طلاق بھی مانگ دوئی ٹھیک ہے میں کام کرتی ہوں میں جبین اکبر اور فاروق شیخ صاحب کے خلاف کیس فائل کر دیتا ہوں ہم نے بہت سے ثبوت اکٹھے کر لی ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی ثبوت مل جائیں کچھ کوا بھی ڈھونڈ لی ہیں ہم تمام ڈیٹیلز میرے آفیس میں پہنچا دینا اور ایک بات یاد رکھنا مجھ سے کچھ مچھپانے of course تمہاری مدر تمہارے ساتھ ہے نہیں معلوم اور یہ یہ کون ہے یہ ریحان ہے میرا یونیورسٹی فرینڈ میرے ہر دکھ درد کا ساتھی اس کے علاوہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے ہم ساتھ میں چھوڑنا یونگ مین کیونکہ بہت مشکلات آنے والی اب ہے فکر اب میری زندگی کا مقصد امال کا ساتھ دینا ہی اور یہ ساتھ میں کبھی نہیں چھوکا بہتا ہے بہتا ہے مل آپ جانے ٹھنایی ایفیڈنس کو مٹانے کی اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی بہت پاورفور لوگ ہیں میرے چھوڑنے ہی کوئی جان کو بھی خطرہ ہوں درنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن مشکلات بہت آئیں گی میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہوں راستہ چاہے جتنا بھی کٹیں اور دشوار ہو میں پچھے نہیں ہٹوں گے اس دلشاد ہاؤس میں کورٹ نوٹیس کا انتظار رہے گا انشاءاللہ ویری سول آؤ چال آفیس میں بیٹ کے بار کرتا آئیے تم جاؤ مجھے انکل سے بات کرنی ہے ہیلو انکل دیکھ لیا آپ نے قدرت کا کانو میرے پاپا کو انصاف حاصل کرنے کے لیے حشر تک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا ان کی بیٹی انہیں انصاف دلا کر ہی رہے گی میرے پاپا کو آپ نے پھسایا تھا نا آپ کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے آپ کو کیا لگا تھا آپ بچ جائیں گے آپ کے خلاف سبوت اکھٹھے کرنی ہے میں بہت سے گوابی مل گیا مجھے آپ کو کیا لگا تھا آپ بچ جائیں گے لیکن دیکھئے کسمت آپ کہاں چھپے بیٹھے تھے کیسے آپ کو ڈھونڈ کر نکالا اور لاکر میرے قدموں میں پھینک دیا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس ویل چیئر سمیتھ سڑک پہ لے جاؤ لیکن میں ایسا نہیں کروں گی آپ نہیں جانتے ہیں بھابا کو وہ بہت زدی ہیں اگر وہ اپنی زد پہ آ جائیں تو پھر وہ کسی بھی خوشیوں کی پروانی ہی کرتے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی میری خوشی کی پروانی کی اپنی زد کے آ گئے انہیں اپنی زد اور اپنی آنا بہت پیاری ہیں میں تو بس باپا کا نام چلانے والا ایک وارس ہی ہوں اس کے صرفہ شاید کچھ بھی نہیں موسیقی موسیقی سوریہم قاسم 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 کیا ہوا قاسم 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 اٹھے ہیں قاسم 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 اپ لوگ اندر نہیں آسکتے ہیں یہاں بیٹھ لئے ہیں یہ سب کیا ہوگے ہیں بانسے کچھ نہیں ہوں گا پا پا کو آپ آپ رشان ماتو یہ سب میری غلطی ہے میری ناراضکی کی وجہ سے انہوں نے دل پر بوجھ لے لیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے نہیں قاسم آپ یوں بیچ رستے میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے مجھے اتنی بڑی سزا آپ مجھے نہیں دیں گے خانیا کہاں کی تم میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں باسل بھائی کی کال آئی تھی مجھے وہ تمہیں کب سے فون کر رہے ہیں تم تم کی کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی پھر تمہیں میسنجر بنا کے بھیج دیا اس نے تمہیں شرم نہیں آتی امر بالکل بھی شرم نہیں آتی سبردستی دوسروں کے ماملوں میں گھسٹے ہوئے وہی فرم نہیں پڑتا ہے ان چیزوں سے حانیا کاسم انکل اس وقت ہوسپٹل میں پاس میں بھائی بلکل اکیلے ہیں انہیں تمہیں ضرورت ہے تم چلو میرے ساتھ کیا ہوا ہے کاسم کو اسپٹل میں کیوں آیا انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے موسیقا اوہ شکر اینہ اہم میں جا رہا ہوں تمہیں چلو میرے ساتھ وہ اکیلا نہیں ہے وہاں پہ امر تمہاری ماما ہے نا سپورٹ کرنے کے لئے ساتھ دینے کے لئے اس وقت تو اسے احساس ہونا چاہیتا ہے کہ شاید اس کی ایک بیوی ہے اس کی بیوی کو شاید زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے لیکن اس کی احساس نہیں ہے میں کہیں نہیں جان موسیقی موسیقی ماما مامون آنیا نہیں آئی بھائی وہ سو رہی تھی میں نے اس حالت میں جگانہ مناسب نہیں سمجھا لیکن وہ آ جائیں گی ماما پریشان مت ہوں کہاں سے من تو ٹھیک ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب پاپک ہے ساں موسیقی 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 آج کل کس کو سٹریس نہیں ہوتا میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں پریشانی ہیں جہاں سے ہماری محبت ٹوٹی تھی یہ شادی نہیں ہو سکتی میں چاہتی ہوں کہ ہم اہی سے شروعات کریں کیا فلک سویل بھائی اب نہیں رہے ٹھیک ہے مجھے آپ ڈی ٹیلز پیچ دیکھے گا ٹھیک ہے بھائی hes ایت میں آج تنگ کرنے نہیں آئی ہوں کچھ پتا نے آئی ہوں ہجار ہوں کہاں جا رہے ہوں مام ڈائٹ کے پاس کیا نٹھا اتنے دنوں سے تم سے نہیں ملے خود سے لڑتی رہے تمہارے اور اپنے تعلق کو ہر کا سوٹی پر برکنے کی کوشش کرتی رہے تب جا کے اس ویسلے پہ پہنچیں تم نے ٹھیک کہا تھا صبردستی حاصل کی کئی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی حیثی لیے میں نے خود کو تمہاری محبت سے آزاد کر دیا بہت مشکل فیصلہ تھا میرے لئے شاید بل سرات سے زیادہ بھی پر کیا کرتی میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم آج بھی عمل کو بسند کرتا ہے منہ ہی لئے سچ ہے میرے زندگی میں اپنے لئے کبھی کچھ نہیں مانگا اپنی دعاوں میں ہمیشہ اپنے رب سے عمل کو ہی مانگا ہے عمل کی شادی ہونے کے بعد کبھی اسے پانے کی کوشش نہیں کیا لیکن دل آج بھی اس سے محبت درتا ہے لیکن ایک اور سچ بھی ہے کہ عمل نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کیا اسے آج بھی یقین ہے کہ میں اس کا سب سے اچھا دوست ہوں اور میں اس کا بھروسہ کبھی بھی نہیں تو ہوگا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اس لئے پلیز کبھی عمل کو برا مت کہنا مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ تم میرے جانے کے بعد مجھے بہت مس کرو گے افکورس مس کروں گا تم دوست ہو میری اور رہوگی امیشہ بہت برے ہو تم مجھے چھوٹے مو روکو کی بھی نہیں نہیں کیونکہ لاحاصل منزل کی طرف سفر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتے تمہارا راستہ کچھ اور ہے اور میری منزل کچھ اور پلیز اپنے دل میں کچھ مت رکھنا وہ سکے تمہیں سے معاف کرتے اگر تم روکتے بھی تب بھی نہیں روکتے جاتی ہو خدا حافظ اپنا خیال رکھنا منہ آئے ہلو تمہارا راستے کہ میں آروں یہ آمال چاہی پی شکریہ عمل چائے پی تھانکس تم پریشان مت ہو اکاسے منکل بلکل ٹھیک ور جائے انشاءاللہ مجھے ماما کی بہت فکر ہو رہی ہے انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا بس اوڈاس پیٹھی ہیں بہت پریشان ہے وہ وہ کاسے منکل کی اس حالت کا ذمہ دارس خود کو سمجھ رہے ہیں کوئی چھگڑا ہوا تھا ان دونوں میں کاسے منکل بات نہیں کرتے تھے ان سے شاید شاید اس لیے ان کے پاس تم ہونا ان کے بہادر بے کی آؤ چل کر ان کے ساتھ بیکھتے ماما کاسے منکل کے پاس ہے انہیں ہوش آگے ہیں نہیں ابھی تک سو رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے انہیں بہت جلد ہوش آ جائے گا ماما کاسے منکل کے پاس ہے کسی کام سے باہر گئے ہیں آتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے میں باسل سے مل کر جاؤں چائے بھیم موسیقی 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 جا کے بیٹھ گیا ایک ایک میسج کرنے کے اس کو نہیں پڑ کم پرواہ نہیں ہے میری ٹھیک ہے باسل دیکھتی ہو میں تم مجھے کب تار اگنور کرو گے جو کر میں تمہیں کب کرو اب مجھے کب تار اگنور کرو گے مجھے کب تار اگنور کرو گے ڈاپٹ صاحب کاسم آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا جی جی اب کاسم ٹھیک ہے لیکن ایک بات کا خیال لکھنے کہ انہیں سٹریس سے دور رہنے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور کاسم تمہیں بھی اپنا بہت خیال لکھنے ڈونٹ رہی ڈاکٹر ہم کاسم انکل کا بہت خیال لکھیں گے یہ ہمارے پاپا ہے ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ہاں انہیں خوصہ بہت جلدی آجاتا ہے لیکن اب ہم انہیں گے بھی نہیں کرنے دیں گے اور اگر انہوں نے ہمارے بات نہ مانی نا تو ہم مل کر ان پر سکتی کریں گے نا بھائی اچھا عمل تم آنٹی کو گھر لے جاؤ انہوں نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں اور ریس بھی نہیں کیا میں آج دیکھ لوں نہیں باسم نہیں باسم میں کاسم کو یوں اس طرح اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی کاسم جب تک یہاں پر ہے میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی ماما آپ کاسم انگل کے پاس ہی رہی ہے بھائی میں ماما کے لئے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں تم رکھو میں لاتا ہوں ماما راہ فکر پر اکیلا ہے تم اس کے پاس جاؤ اس کا تھیان رکھو ماما آپ فکر نہ کریں میں راہ فکر کو سنبھال لوں گی آپ بس کاسم انگل کا خیال رکھیں اور آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہے کاسم انگل اب بلکل ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی اسلام علیکم وقت تھمسا گیا ہو اور انیویس تم بتاؤ اس کمپنی کے بارے میں مسید کچھ پتا چلا میں اس پر کام کر رہا ہوں ڈونٹ پری ہو جائے میڈم دلشاد آنے بھلی ہے تم جاؤ آرام کرو موسیقی 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 مہم میں ان کے ڈسٹرارج پیپر ریڈی کروا دیتی ہوں آپ آکر سکنیچر کر دیئے گا جی جی میں ابھی آتی ہوں پلیز میں نے باسل کو فون کر دیا تھا بس جیسی وہ آتا ہے پھر ہم گھر چلیں گے میں ابھی آتی ہوں قاسم تمہیں پتا ہے تم بہت خوش نصیب انسان ہو کہ سونیا بھابی جیسی خاتون تمہاری زندگی میں آئی ہے جب سے تم یہاں ایڈمیٹ ہو بھابی نے تمہیں ایک سیکنڈ بھی اکیلے نہیں چھوڑا اور میں نے اکثر انہیں رو رو کے تمہاری زندگی کے لیے دعا مانگتے دیکھا ہے تم ایسے کیا دیکھ رہے ہو کیا میں نے کچھ غلط کا ہے نہیں غلط تو میں تھا اچھا میں آتا ہوں ذہین آنے والا ہے میں سائن کروا دیتیوں آپ کے لیے ہیلو آنٹی کیسے ہیں تم تم یہاں کیسے دلشاد آنٹی نے آپ کو پتایا نہیں میں ان کی لادلی بہو بہت انسسٹ کر کے میرا رشتہ مانگا تھا انہوں نے ہے نا آنٹی بدخسمتی سے آپ کہاں چلی گئی تھی آنٹی ایک دم سے ہی غائب ہوگی جاؤ یہاں سے میں ضروری بات کر رہی ہوں کسی سے پرانی چان پہ جان ہے ان سے ایسے کسی چلی جاؤں تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو میں تو جانتی ہوں اسے آپ لوگ نہیں جانتے اسے کون ہے یہ اشفاق احمد حسین کی بیٹی ہے یہ عمل اشفاق آپ نے مجھے پہچان لیا پڑنا میں تو سمجھ رہی تھی کہ کہیں آپ مجھے پہ چاننے سے انکار ہی نہ کریں اینیویز یہ کھوٹ کا نوٹس ہے آپ سب کے لیے میں نے رسید کیا ہے آرام سے تستلی سے پڑھ لیچے گا مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میں اپنی آستین میں سامپ کو پال رہی ہوں بہت پہلے ہی اس کا سر کچل چکی ہوتی سامپ تو آپ لوگ ہیں جنہوں نے میری فیمری کو ڈس لیا کیا بگا رہا تھا میرے پاپا نے آپ سب کا مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تمہیں پہچان نہیں سکی عمل تمہارا باپ اسے ہار مان گیا تھا اور موت کو گلے لگا لیا خود ہی خودکشی کر لی اس لئے تمہارا بھی وہی اشار ہوگا مل نہ اس وقت تم لوگوں کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ آج تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کیا کر لوگی تم آج جاؤگی تم اپنے باپ کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گی ثبوت ثبوت ہے میرے پاس میرے پاپا کو انصاف دلانے کے لیے اور آپ کے شوہر کو ان کے کیے کسیزاد دلانے کے لیے ثبوت ہے میرے پاس میرے پاپا بے شک اپنی زندگی کی بازی ہار گیا لیکن ان کی بیٹی انہیں جیت کر دکھائے گی اور اور اشار کی تو فکر ہی نہ کرے کیونکہ اب آپ لوگوں کا حشر بہت برا ہونے والا ہے کہاں ہے وہ ثبوت جو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہو تم کہاں سے لائی ہو کہاں سے آئے ہیں میں بتاتا ہوں کہاں سے آئے ہیں وہ ثبوت بڑا شوق ہے نا تمہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہمارے ہی آفس میں خوش کر ہمارے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے ہو تم چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں موسیقی 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 جوڑ بتا مجھے کیا رشتہ تیرا اس کے ساتھ مکے باس نمک حرام ہماری آفس میں خوش کر اس کے ساتھ مل کر سارے قیمتی پیپرز جو رہے ہیں تو دی یہ تم کیا کہہ رہے ہو زہین ریحان ہمارا وفادار ملازم ہے یہاں ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا وفادار یہ وفادار ہے ارے یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت عرصے سے دوستی ہے دونوں کی ان دونوں نے پلان کی مل کر ہمیں برباد کر لے گا اور وہ میں ہونے نہیں دوں اب بات ہو کہا ہے وہ سارے پیپرز دیکھ رہے ہو وہ فائل مجھے چاہیے ابھی کے ابھی چور کی بیٹی آخر چور ہی نکلی چھوڑنا نہیں ہے نے زہین یہاں سے زندہ نہ جانے پائیں نہیں چھوڑوں گا ان دونوں سے تو میں نہیں پڑھ لیتا آپ لوگ جائیں یہاں سے چھوڑوں گا چھوڑوں گا چھوڑوں گا چھوڑوں گا چھوڑوں گا چھوڑوں گا جو فائل تم دوند رہے ہو وہ وکیم کے باس ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس کا کوئی لے نہ رہے نہیں وہ سارے ثبوت میں نے چھوڑی کی ہے زہین زہین ایسا بات کرو چلاؤں گولی بھولو چلاؤں گولی باتا ہو چاہاں کیا رشتہ اس کے ساتھ ہاں بتا کیا کرو زہین چھوڑا مجھے چھوڑ رشتہ پوچھ رہے ہیں رشتہ میرا عمل کے ساتھ کیا رشتہ ہے احترام کا رشتہ ہے دوستی کا رشتہ ہے عزت کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے اور میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا سزا تو تم سب کو ملے گی پتا چل گیا کیا رشتہ ہے میرا چلا اٹھ شاہ باش رشتہ جی صاحب آپ حکوم کریں دونوں کو یہیں کھڑے کھڑے ختم کرتوں ہم جانتے ہو یہ کون ہے یہ میری پھپو کا دیور ہے اس نے ہمیشہ مجھے حرائز کیا اور اب اس گھر میں بھی یہ مجھے صرف تنگ کرنے کے لئے آیا تھا یہ سب تو میں پہلے ہی صاحب کو بتا چکا ہوں کوئی نئی بات بتاؤ موسیقی 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 موسیقی